ہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا لیکن چھٹے امام کی روایت سنا دیں پھر ادھر جاتے ہیں اگر وقت ملا تو ادھر جائیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے چھٹے امام کی روایت سن لیجی آپ پہلے یہ وقت کم رہ گیا تو یہ سنا دیتے ہیں آپ کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا کہ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ شیطان خود سے اعلان کر رہا ہے کہ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا باقی سب کے سب میرے قبض خدرت میں ہیں باقی سب کے سب میرے قبضے میں ہیں اور پانچ ایسے لوگ ہیں جن پر میرا کوئی بس نہیں چلتا وہ پانچ کون لوگ ہیں تو سن لیجئے اور ہم کو انہی میں اپنے آپ کو داخل کرنا پانچ لوگوں میں ہی ہمیں من کے شیطان ہمیں قابون نہ کر سکے یہ سننا پہلا مولا کا سن لیجئے آپ کہ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا اور باقی لوگ اس کے قبض خدرت میں پہلا کہویں جو صدق نیت سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے جو صدق نیت کے ساتھ اخلاص فالی پہلی بتا چکے ہیں مخلص کی نشانی صدق نیت سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنا تعلق جوڑتا ہے سچی نیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو صدق نیت کے ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالی سے جوڑتا اپنے تمام امور پہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے بہت بڑی بات ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالی پہ بھروسہ کریں وہ آپ کو چھوڑ دے نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا کسی قیمت پہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں وہ اللہ آپ کو چھوڑ دے دنیا میں لوگ ہو سکتے دنیا دار لوگ ہو سکتے زمانے والے ہو سکتے کہ آپ منٹ پہ بھروسہ کریں وہ آپ کو ان وقت پہ دھوکہ دے اللہ نہیں دیتا پانچوے امام امام محمد باقر اسلام اشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر کیا کہنے کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ حبت کا نعرہ لگائے تسبیح پڑے سبحان اللہ الحمدلی اللہ اللہ کتنا اچھا میرا رب ہے کتنا بہترین میرا پروردگار ہے اللہ کی کرم ناوا دیا اللہ کی محبت ہم کہیں دور دور تک چھو بھی نہیں سکتا اگر چھو جائے تو ہم پاگل ہو جائیں پروردگار اتنا غزب کا محبت کرنے والا ہم سے ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں چاہتے اگر اس چیز پہ ہی غور کریں کہ اللہ بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا یقین جانے کہ روتے روتے آنکھوں سے آنسو کے جائیں خون جاری ہونا شروع کر میرا رب اتنی اور ہم اتنے نافرمان ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے صدق نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اور تمام امور اسی کے حوالے کر دیتا اسی کے سبرت کر دیتا اور دوسری چیز کیا بتایا جو شخص رات و دن قصر کے ساتھ تصویح کرتا یہ اس کے قابون میں نہیں آسکتا یہ دو یہ قابون نہیں رات و دن تصویح کرتا آپ تصویح باندھیے تصویح لگائیے اپنے اوپر مداری اپنی قرار دیجئے کہ میں جب تک زندہ ہوں صبح کے وقت یہ پڑھوں گا دن کے وقت یہ پڑھوں گا ابزور کے نماز کے بعد مغرب ہونے مغربی کے قریب آرہا تو یہ مجھے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ یہ پڑھنا ایک دفعہ آپ طریقہ بنا لیے چالیس دن تک اس کو کرتی نہیں کبھی چھوٹنے والی نہیں کیونکہ تصویح کے اندر اس ذکر کے اندر خود اتنی کشش و خوبی ہے کہ وہ آپ کو وقت فراہم کرے گا لوگوں کو آپ سے دور کرے گا جو اس کے پڑھنے میں مانے ہو رہے ہیں جو رکاوٹ ڈالیں وہ رکاوٹ ختم پڑھ دے گی تصویحات ختم کریں یہ سارے بڑی بڑی مصیبتوں کو ختم کر دی تھی اس کو ختم کرنے میں کیا دے لگی تو کیا کہا جار دوسرا وہ شخص ہمارے قابوم نہیں آسکتا کون شخص جو رات و دن قصد سے تسبیح کرتا رات و دن قصد کے ساتھ تسبیح کرتا پھر تیسا شخص وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے شیطان کے قابوم نہیں آسکتا یہ شخص جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے شیطان کر رہا ہے یہ میرے قابوم نہیں آسکتا پھر چوتھی چیز کیا ہے اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ وائلہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دیکھ نہیں رہا میرا پروردگا میرا پروردگا تو دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تم رائی کے دانے کے بارے ہم نیکی کرو وہ بھی دیکھو گے جب اللہ تعالی ایک ایک چیز ہماری دیکھ رہا تو یہ نہیں دیکھ رہا میرے پر مصیبت نازل ہو جب چاہے گا تب ہٹا دے گا نہیں چاہے گا تو روکے رکھا گا کیونکہ اس میں ہمارے کوئی فائدہ ہے تب ہی روکے ہو کوئی فائدہ ہے پھر پانچوی چیز کیا بتائی جاری ہے جو کچھ پروردگا نے اس کے مقدر میں رسک لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی رہتا ہے یہ پانچوی یعنی حرام نہیں کرتا حرام حلال نہیں کر رہا جس کے پر نکل آئے تھا بندے کے آپ کو یاد ہوگے نا کتنے واقعات بار 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 سناتے ہیں کہ شاید زندگیوں میں جہاں کئی موقع ملے یاد آئے تو اس پر عمل کرے آدمی اس لئے سناتے ہیں بار بار وہ جو قبر سے نکلا تھا تو اس کے پر نکل آئے تھے وہ اٹھتا ہوا جنت پر چلا گیا تھا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوس ہو رہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ تم اتنے جلدی یہاں کیا کرنے کے لئے آگئے تم نے پل سرات دیکھا میدان خیامت دیکھا اس کے بجانبوں کے پاس وہ سب چیز کا انکار کر نہیں ہم نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں کہے تم کس نبی کی امت سے ہو اللہ اکبر آپ حضرت زہرہ کے بابا کے امت سے ہیں آپ آپ اپنی خوش نصیبی تو دیکھیں تو انہوں جواب دیا تم کس نبی کی امت سے ہو گئے ہم محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کی امت کہیں تم کو خدا ہی کی قسم میں بتاؤ کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے خدا کی قسم دے رہا ہے دے رہا ختم دے رہا کہ تم بتاؤ کیا کام دو کام بتا رہے ہیں جس میں سے ایک ہی آیا آخری جو آیا دو کام کہیں محفل ہو یا تنہائی ہو اللہ تعالیٰ کی سے معصیت کرتے ہوئے ہمیں حیاء آتی تھی یہاں تو محفل میں بیٹھ کے سارا کام ہو رہا ہوتا محفل ہو یا تنہائی ہو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہو حیاء ہوتی تھی اور اپنے تقدیر کی کمی بیشی بھی ہم راضی رہتے ہیں کہیں پھر تو تمہیں یہ حق ملنا تھا تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ پروردگار نے اس کے مقدر میں روزی لگ دی ہے اس کے پر وہ راضی رہتا ہے